اللہ کے نبی جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے خبر دی کہ قربے قیامت میں ایک شخص پیدا ہوگا جو پورے عرب کا حاکم ہوگا جب تک وہ شخص پیدا نہ ہو جائے قیامت نہیں آئے کون ہوگا اللہ کے نبی نے فرمایا اس شخص کا نام محمد ہوگا اس کے اببہ کا نام عبداللہ ہوگا خود اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو جو میرا نام ہوگا وہی اس کا نام جو میرے والد کا نام ہوگا وہی اس کے والد کا نام یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا جس کا لغب المہدی ہوگا کیا ہوگا مہدی ہوگا جس کو ہم ہو رہا امام مہدی علیہ السلام سے جانتے ہیں امام مہدی علیہ السلام سے جانتے ہیں ایک بات آپ کو یہاں بتلاتا چلو یہ امام مہدی علیہ السلام ہم سب کو یعنی جو مسلمان ہیں کلمہ لا لئے لا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کے مانتے والے ہیں انہیں یہ لفظ نہیں بولنا چاہئے یہ جملہ نہیں بولنا چاہئے امام مہدی علیہ السلام تو کہنا کیا چاہئے حضرت مہدی کیا بولنا چاہئے حضرت مہدی چونکہ امام سے ایک اور شخص میں بابا پڑ جاتی ہے شیعوں نے بھی امام مہدی کو امام کہا ہے لیکن ان کے یہاں جس مہدی کو ہم مانتے ہیں جس مہدی کے بارے میں اللہ کے نبی نے خبر دی ہے جس مہدی کو اللہ کے نبی نے محمد بن عبداللہ سے نام بتلایا ہے اس مہدی کو شیعہ نہیں مانتا بلکہ امام مہدی اور کو مانتا ہے وہ کہتے ہیں امام مہدی علیہ السلام وہ گار میں جا جا چھپے ہو گئے ہیں اور وہ ہی ظاہر ہوں گے اس مہدی کا شیعہ انتظار کرتا دیکھو شیعوں کے ہم شیعوں کا نظریہ ہے جو مسلمانوں کی یہاں نبی کا درجہ ہوتا ہے نبی کا رتبہ ہوتا ہے نبی کا جو مقام ہوتا ہے وہی شیعوں کی یہاں امام کا درجہ ہوتا ہے امام کا مقام ہوتا ہے اس وجہ سے ہمارے اکابر نے خصوصاً علماء دیوبن نے یہ منع کیا ہے کہ امام مہدی نہ کہہ کے حضرت مہدی کہا جائے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ دیکھو یہ میرے خاندار میں سے ہوں گے میرے خاندار میں سے ہوں گے فاطمہ کے نسل میں سے ہوں گے سید ہوں گے کیا ہوں گے سید ہوں گے پیدا کا ہوں گے مدینہ میں پیدا ہوں گے ان کے زمانے میں روایتوں میں لکھا ہے حدیث پاک میں اللہ کے نبی نے بیان فرمایا ہے کہ ان کے زمانے میں ایک بادشاہ ہوگا جس کا انتقال ہو جائے گا جس کا انتقال ہوگا اس کے انتقال کے بعد لوگ دوسرے کو بادشاہ بنانے کے بارے میں مسترہ کریں گے تلاش کریں گے حضرت مہدی کہ آہد مہدی چونکہ سوٹیں گے کہ ایسا نہ ہو یہ ذمہ داری میرے کنتے پر ٹال دی جائے مجھے بادشاہ بنا دیا جائے چنانچہ اس ذمہ داری کے در سے حضرت مہدی رضی اللہ تعالی مدینہ سے مکہ چلے جائے مدینہ سے مکہ چلے جائیں گے ہاری بن کا لفظہ تھا اس طرح سے بھاک کر مکہ چلے جائیں گے مکہ جانے کے بعد تواف کریں گے تواف کرنے کے دوران جب حکمِ یمانی اور حضرت اصفت کے درقیان پہنچیں گے اس وقت کچھ نئے کے لوگ علماء کی جماعت ان کو دے کر پہچا چلے گی ارے حضرت مہدی تو یہ ہے حضرت مہدی تو یہ ہے چونکہ اللہ کے نبی نے حضرت مہدی کی ایک ایک نشانی ایک ایک علامت سریح طور پر ساخ طور پر بیادر فرما دی ہے ان کی شکل کو دیکھ کر ان کی علامت کو پہچان کر وہ علماء کی جماعت پہچانیں گے اور انہیں اس دربیان روک دیں گے اب کہیں گے کہ آپ بیعت کر لیجی آپ مسلمانوں کی قیادت اور سیادت کی دیئے اس ذمہ داری کو نبھائیے حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ انکار کریں گے منع کریں گے کہ نہیں نہیں یہ ذمہ داری ہم سے عدا نہیں ہو سکتی میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مسلمانوں کو صحیح راستے کی طرف کریں گا مسلمانوں کی قیادت کروں مسلمانوں کی سیادت کروں مجھ سے نہیں ہو سکتا انکار کریں گے لیکن چونکہ لوگوں کی طرف سے اسرار ہوتا ہی رہے گا وہ سلسل دباہ پڑے گا جب اسرار زیادہ ہو جائے گا حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ نے تسلیم کر لیں گے اب بیعت ہوگا بیعت ہونے کے بعد اب حضرت مہدی مسلمانوں کو مسلمانوں کی رہنمائی کریں گے اللہ کے نبی کی شریعت کتابات دیکھتے اس کی شریعت پر خود چلیں گے اور چلائیں گے اور بھی مسلمانوں کے کمانڈر اب حضرت مہدی ہوں گے مسلمانوں کے اب خلیفہ حضرت مہدی ہوں گے مسلمانوں کو صحیح رہنمائی کریں گے اسی درمیان کچھ لوگ اسفحان سے حضرت مہدی کو جب 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 جان جائیں گے تو وہ قتل کرنے کے لئے نکلیں گے جب وہ پہنچیں گے مقام بیعتہ ایک جگہ ہوا پہنچیں گے ان کے پوری لشکر کو دھسا دیا جائے اس کے بعد خوراہ سانت ایک لشکر حضرت مہدی کی بدد کرنے کے لئے نکلیں گے جن کو اللہ کے طرف سے مدد بھی ملے گی طاقت بھی ملے گی بہت 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 شمار نشانیاں ہیں بس ہمیں اتنا جاننا ضروری ہے کہ حضرت بہدی محمد بن عبداللہ کون ہے محمد بن عبداللہ فاطمہ کے دسل سے ہوں گے سید ہوں گے اتنا ضرور مسلمان یاد رکھے اتنا ضرور یاد رکھے